نیازی کو پشاور میں کاؤنسل جنرل تائیونات کر دیا ہے تائیوناتی کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے افغانستان نے محمد حاشم نیازی کو پشاور میں کاؤنسل جنرل تائیونات کر دیا ہے اور تائیوناتی کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے ہمارے نمائندے حسن علی ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن علی بتائیے کا باقاعدہ تائیوناتی کر دی گئی ہے جی بالکل تائیوناتی کا اعلامیہ جو ہے افغان میڈیا نے بتایا ہے کہ افغان جو حاشم نیازی ہیں بڑی اہم یہ شخصیت ہیں اس افغان امور کے حوالے سے ان کی تائناتی کا جو اعلامیہ ہے وہ جاری کیا گیا ہے اور محمد حاشم نیازی اب پشاور میں افغان کونسٹ جنرل ہوں گے نہیں محمد حاشم نیازی کی تائناتی کے حوالے سے خاص طور پر جو پشاور میں تاریخی جگہیں ہیں جو کہ افغان کی طرف منصوب کی جاتی ہیں وہاں سے بھی پیغامات جو ہیں خوشائند قرار دیا گیا ہے اس فیصلے کو اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ محمد حاشم نیازی نے اس حوالے سے اپنا بیان بھی جاری کیا ہے کہ وہ پوری کوشش کریں گے کہ پشاور میں جو افغانی مقیم ہیں اور ان کے جو مشکلات ہیں جو مسائل ہیں اس حوالے سے وہ اہم جو فیصلے ہیں وہ کر سکیں اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو پاکستانی بھائی ہیں جو پشاور میں افغان بھائیوں کے ساتھ ہیں ان کے حوالے سے بھی جو مسائل سامنے آ رہے تھے خاص طور پر افغان بیلڈنگ کے حوالے سے تاریخی بیلڈنگ ہے وہ مسئلہ چونکہ تاجر برادی ایک بڑی تعداد تاجر برادی کی وہاں پر ہے اس مسئلے کے حوالے سے بھی انہوں نے خصوصی طور پر پیغام دیا ہے کہ اس مسئلے کو بھی حل کرنے کی وہ کوشش کریں گے تو محمد حاشم نیازی جو ہے وہ افغان کونسٹ جنرل ہوں گے پشاور میں اب ان کی تائناتی کا علامیہ جو ہے وہ افغان بزارت خارجہ جو ہے اس کی طرف سے جاری کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے محمد حاشم نیازی کی تائناتی کا علامیہ جاری کر دیا گیا ہے بہت شکریہ